آج اہلا باد چناؤں میں جو پرنام آئے اس پرنام سے ایک بار ثابت ہو چکا کہ تتھا کتھت کسانوں نے جیس طرح کا اردنگ مچایا اور تین کریشی قانون پر پورے ہریانہ کو ایک طرح سے بندک اور دنگا پساد سے انہوں نے جو لوگتندر کی حتیہ کری ان کے جو سمرتن کے باب جو جیسے انہوں نے کانگریس اور انہیلوں کو سمرتن دیا جو اب اے چوٹالہ پچھلی بار لگ بگ بارہ ہزار کے بوٹوں سے جیتے تھے اور اب کی بار جو وہ ان کا مارجن ہے وہ گٹ کے چھے ہزار کے آس پاس پہنچ چکا ہے اب اس سے ثابت ہوتا ہے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں کا چناؤں میں کسانوں کی ایک طرفہ اب اے چوٹالہ کی جیت ہوگی تو اس کا کارنہ تھا تین کریشی قانون پر تیاغ دیا تھا تو ان کو تو کم سے کم پچاس ہزار ستر ہزار میں جیت جانا چاہیے تھا اب وہ بانہ کر رہے کہ یہ تو پیسے کے بل پہ بھلا کے بل پہ لیکن ستیہ یہ ہے کہ جو بی جے پی کے پاس بوٹ آئی اس بی جے پی کی بوٹ ان کی دنگائی کے خلاف جو تتھاکت کسانوں نے جو نعرہ دیا تھا کہ ہم گاؤں میں نہیں گجھنے دیں گے کئی جگہ انہوں نے جو اتپات بھی مچائے تھے اس کا جواب این آباد کے جنتہ نے دے دیا کہ اتنا بڑا جو بوٹ بازپا کے پرتیاسی میں پڑے اور جو کانگریس ہے اس کی اوقات کا پتہ چل گیا جیسے گرنام سنچڈونی جیسے تتاکتیت ازنٹ جو کانگریس کہتے ان کی بھی اوقات کا پتہ چل گیا اور اسے سپسٹ ہو چکے ہیں کہ جو تین کریسی کانون نہ وہ کسانوں کی مکتی کا راستہ ہوگا اور اس کے اوپر راجنیتی جو کھرنے والے لوگ ہیں ان کو ان بوٹوں نے بتا دیا کہ کانگریس کی اوقات کیا ہے اور اب چوٹانہ کی مارزن کٹا کے ان کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ کی کیا ہے آپ ایک بار پھر وہ کسان اندولن کی آڑ میں پھر اپنا کھیل کھیلنے کی شروع کر رہے ہیں لیکن سچائی کی بات ہے ہریانہ کو جڑانے والے راکیس ٹکیت آج وہ کہاں گئے وہ تو کہہ رہے تھے کہ لاکھوں کی جیت ہوگی آج کیوں نہیں بول رہے ہیں گھرنام سنگھ چڑھو نہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں کیونکہ کانگریس کی اوقات کا پتہ چل گیا ہے تو کسانوں کو سمجھنا پڑے گا یہ تتاقتیت کسان کسانوں کے اجنٹ ہیں ان کے دلال ہیں اب چوٹالہ کہہ رہے ہیں پیسے تو راکیس ٹکیت آپ سے لے گیا اس کا جواب دیونا گھرنام سنگھ چڑھو نہیں کانگریس سے لے اس کا جواب دیونا اور یہ صحیح بات ہے کہ آنے آلے دنوں میں ان تتاقتیت کسانوں کا کسان بوال کریں گے جو ان کی یاد نہیں کریں گے انہوں نے کسانوں کی لاشوں کے اپر راج نیتی کریں کسانوں کو مروائیا کسانوں کو ڈنڈے لگوائے ان میں سے کون ساتھ کس کے ساتھ مار پٹیائی ہوئی کس کے ساتھ پٹیائی یہ چرف کسانوں کی لاشوں کے اپر راج نیتی کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کو سواب دان ہونا پڑے گا کہ کسانوں کے نام پہ جو یہ راج نیتی کرنے والے ان کی دکان تاری بند کرنی پڑے گے